سبسکرائب کو اچھانا ایسی بیٹر آئیت السلام علیکم عزیز طلوع و طالبات جماعت نوہم کے پہلے سبق تقسیمی نقشے اس کا آج ہم متعلق کریں گے چلی شروعات کرتے ہیں پہلے سمجھتے ہیں کہ نقشے کیا ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا ہے نقشے عام طور پر یہ ریاستوں کے زلوں کے ملکوں کے نقشے ہوتے ہیں جو جغرافی حالات اور کسی ملک کی کسی ریاست کی کسی زلے کی سرحد کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ اگر انہیں مقصدی نقشوں کی طرف دیکھیں جیسے کہ جسے آپ thematic maps بھی کہتے ہیں تو یہ تھوڑے سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں یہ مختلف عوامل کی علاقے تقسیم کو دکھاتے ہیں جیسے کہ کسی علاقے میں بارش ہو رہی ہے درجہ حرارت کم ہے زیادہ ہے آبادی کی تقسیم کیسی ہے اس کے علاوہ ان کی تمام شماریات اس نقشے میں دکھائی جاتی ہے اب یہ جو عوامل ہوتے ہیں ان عوامل کو کس طریقے سے ظاہر کریں گے تو ظاہر کرنے کے لئے ہم تقسیمی نقشوں کا استعمال کرتے ہیں یہ تقسیمی نقشے کیسے ہو سکتے ہیں یہ نخاتی طریقے کے بھی ہو سکتے ہیں سائے والے نقشے کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے یا پھر مساوی خدر کے نقشے کا طریقہ بھی ہوتا ہے آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات حاصل کریں گے شروعات کرتے ہیں نخاتی طریقے سے پہلے ہی جان لیجئے کہ نخاتی طریقے کیا ہوتا ہے نخاتی طریقے یعنی نختے لگایا جاتے ہیں کسی نقشے پر کسی خاص پیمانے کو سمجھنے کے لئے اب یہ نختوں کا لگایا جانا یہ کونسی چیز ہے کوئی خاص پیمانہ اگر آپ نے ٹھہرانا ہے جیسے کہ آپ نے بھیڑوں کو بکریوں کو انسانوں کو یا کسی چیز کو کسی آبادی کو گنا ہے تو دس ہزار کے لئے ایک نقطہ یا ایک لاکھ کے لئے بڑا نقطہ یا دو لاکھ کے لئے اس سے بڑا نقطہ جیسے کہ سکہ ہوتا ہے ایک روپے کا پانچ روپے کا یا دس روپے کا سکہ اسی طریقے سے نختے لگایا جاتے ہیں شماریتی معلومات کی بنیاد پر نخاتی طریقے سے نخشہ تیار کیا جاتا ہے اس طریقے سے نخشہ تیار کرتے وقت صرف شماریتی معلومات کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی شماریتی معلومات کیا جاتا ہے شمار کرنا کی معنی ہی گنا ہوتا ہے یعنی آپ ریاضی میں بھی پڑھے ہوں گے آپ نے شماریت تو اس میں کیا کرتے ہیں اس میں بھی تو صرف گنتے ہیں تو یہ جو گنا ہے اسے آپ جب نخشہ پر ظاہر کریں گے تو نقطے سے ظاہر کریں گے کسی علاقے میں جس طرح سے عامل تقسیم ہوا ہے اسی طرح سے نقشہ میں نقطے دے کر تقسیم دکھائی جاتی ہے یعنی فرض کیجئے کہ کسی علاقے میں بھیڑ بکریوں یا دیگر جانوروں کی تقسیم بتانا ہے تو اس کو مختلف قسم کے نقطے سے ظاہر کریں گے مثلا علاقے میں آبادی ہیوانات کی تعداد کی تقسیم وغیرہ نقطوں کے ذریعے تقسیم دکھاتے وقت نقطے کی قیمت تیہ کی جاتی ہے اب دیکھیں یہاں بات سمجھ میں آگئی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک روپے کا سکہ یا دو روپے دس روپے پانچ روپے کا سکہ تو ویسے ہی یہاں پر خیمت تیہ کی جاتی ہے اس کا سائز لیا جاتا ہے یعنی وہ ایک سنٹی میٹر رہے گا آدھے سنٹی میٹر دو میلی میٹر رہے گا اس کے لیے علاقی آوامل کی سب سے کم اور سب سے زیادہ تیزہ کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس اعتبار سے نقطے کی خدر تیہ کرتے ہیں اور خدر تیہ کرتے وقت نقطے کی جسامت جسامت یعنی اس کا سائز کیا ہے آوامل کی مقدار اور نقشے کی پہمانے کا خیال رکھا جاتا ہے ہر علاقے میں انتظامی سرحت کے لیے کتنے نقطے دے جائیں یہ پہلے تیہ کیا جاتا ہے اور نقشے میں نقطے بناتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے چلی کون کون سی باتیں ہیں اس کو ہم آج سمجھیں گے اور اس کے بعد نقشہ نویسی میں ہم اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں معلومات حاصل کریں گے سب سے پہلا نقطہ ہے خدر کے مدنظر ہر نقطے کی جسامت یقصہ رکھنا ہے اگر دس ہزار کی آبادی کے لیے آپ نے دو میلی میٹر کا نقطہ دیا ہے تو اتنا ہی نقطہ ہونا جائے جیسے کہ یہاں پر آپ کو چار نقطے دیئے گئے ہیں تو اگر یہ ایک نقطہ اگر ایک ہزار کے لیے گیا ہے تو چار نقطے چار ہزار کی نشاندہ ہی کریں گے علاقے کی طبعی ساخت خیال رکھ کرتے ہوئے نقطے لگانا ہے یعنی کہ اگر آبی زخیر کے بارے میں بتا رہے ہیں جیسے طبعی نقشوں میں بتایا جاتا ہے کہ تالہ بھائی تو وہاں پر نیلے رنگ سے وہاں پر نشاندہی کی جاتی ہے ذرائع نقل حمل یعنی ریلوے کی پٹری ہے یا سڑکیں ہیں تو یا پھر آنے جانے کے لیے جو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے بھی الگ سے نقطے لگائے جاتے ہیں آبادی کی تقسیم ظاہر کرنے کے لیے دیہی آبادی کو نقطوں کے ذریعے اور شہری آبادی ظاہر کرنے کے لیے دائرے کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی دیہی آبادی یعنی دیہاتوں کے آبادی کم ہوتی ہے اس لیے وہاں کے آبادی ظاہر کرنے کے لیے نقطوں کا استعمال کرتے ہیں اور شہری آبادی چونکہ وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے دائرے کا استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کے جو شرعہ ہے وہ تائے کی جاتی ہے جو عامل علاقے میں آزدنا طور پر بکھرا ہوتا ہے ایسے عامل کی تقسیم کے لیے نخاتی طریقہ زیادہ مفید ہے یعنی اب دیکھیں جو آبادی ہے وہ بکھری ہوتی ہے پورے اگر ظلے میں دیکھا جائے تو ہر علاقے کے آبادی اپنے طور پر الگ الگ ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے آبادی کو دکھانے کے لیے خاص طور پر نخاتی طریقے کا استعمال کرتے ہیں اب یہاں پر شک ایک نقشے سے دوستی میں ظلہ عامل علاقے کی آبادی کی تقسیم دکھائی گئی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا نخاتی طریقے سے اس کا متعلق ایسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں دکھایا گیا ہے عامل علاقے شہر کی آبادی کتنی ہے تو اگر آپ کو پوچھا جائے عامل علاقے شہر کی آبادی کتنی ہے تو یہاں پر اس کے ساتھ پیمانہ بھی دیا ہوا ہے دوسرا سوال ہے نقشے میں ایک لاکھ آبادی والے جگہ کے نام بتائیے اور تیسرا ہے جلہ کی کس سمت میں آبادی کی تقسیم بہت کم ہے سب سے پہلی چیز ہے عامل علاقے شہر کی آبادی کتنی ہے پانچ لاکھ سب سے بڑا نختوان دکھایا گیا ہے دوسرا ہے نقشے میں ایک لاکھ آبادی والے جگہ کے نام بتائیے ایک لاکھ آبادی والے جگہ کونسی ہے یہاں پر ایک ہی ہے جو اچلپور نظر آ رہی ہے اس کے بعد دو اور جگہ ہے جسے آپ ورود کہہ سکتے ہیں اور انجنگاؤ یا سورجی تو یہ پچاس ہزار کے آبادی والے علاقے ہیں زلہ کی کس سمت میں آبادی کی تقسیم بہت کم ہے یہ دوے زلہ کی شمال کی جانب کا جو علاقہ ہے خاص طور پر یہ چکل دھرہ کا علاقہ ہے اگر نچلے نقشے میں آپ کو سمجھ میں آئے گا تو اس میں آپ کو آبادی کی تقسیم کم نظر آئے گی تو یہ نقشہ کون سا ہے یہ زلہ امرواتی کا نقشہ نخاتی طریقے کا نقشہ ہے یہ دیکھیں دوسرا نقشہ اور دکھایا گیا ہے آبادی کے گنجان من کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سائے دار نقشہ ہے لیکن یہ سائے دار نقشہ کون سا ہے رنگ کی کمی بیشی دکھائی گئی ہے اس میں سائے دار نقشہ ایک اور آتا ہے جو اگلے اس میں آئے گا جس میں ہم تائے کریں گے کہ سائے دار نقشہ جو سفید اور سیاہ رنگ سے ظاہر کی جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں سائے دار نقشہ کیا ہوتے ہیں سائے دار نقشہ جغرافی عوامل کی تعداد اس نقشے میں مختلف اکس یا رنگوں کے ذریعے دکھائی جاتی ہے یعنی یا تو اس میں مختلف اکس دکھائی جائیں گے یا رنگ دکھائی جائیں گے اکس میں کیا دکھا سکتے ہیں وہاں پر چوڑی لکیرے دکھائی جائے گی یا پھر کھڑی لکیرے دکھائی جائے گی یا پھر سیاہ و سفید رنگ دکھائی جائیں گے یہ نقشہ بناتے وقت عوامل کی پیمائش معاینہ وغیرہ ذرائع سے مہیہ شماریاتی معلومات کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی شماریاتی معلومات کونسی ہوتی ہے عام طور پر آبادی کا گنجانپن ہو سکتا ہے یا پھر درجہ حرارت یا پھر بارش پانی اور بارش کتنی ہو رہی ہے اسے بھی آپ اس کے پیمائش کے ذریعے ناپ سکتے ہیں اس علاقے میں ہر زہیلی حصے کے لئے عوامل کو مساوی خدر دی جاتی ہے کسی علاقے کے زہیلی حصے کے عوامل کی سب سے کم اور سب سے زیادہ خدر کو ملہوز رکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کی عموماً پانچ سے سات گروہ میں درجہ بندی کی جاتی ہے یہ یاد رکھئے اسے کتنے گروہ میں درجہ بندی کی جاتی ہے پانچ سے سات گروہ میں ہر گروہ کے لئے ایک ہی رنگ کی کمی بیشی یعنی شیٹس سیاہ و سفید کے خاکے استعمال کی جاتے ہیں یاد رکھئے سائے والے خاکے میں شیٹس یعنی سیاہ و سفید کا استعمال کی جاتا ہے بڑتی خدر کے ساتھ یہ خاکہ گہرا ہوتا جاتا ہے اور اس حصے کی خدر کے مطابق نقشے پر اتارا جاتا ہے اب دیکھیں گے یہ نیچے اور ایک نقشہ دیا گیا ہے شکل ایک آشاریہ دو علیف اور بے میں ظلہ امرواتی کے آبادی کے گنجانپن کے رنگ کی کمی بیشی اور سیاہ و سفید کی خاکے کا استعمال کر کے نقشے کا بیان ہے پہلے سے مکمل کر لیتے ہیں اسے سمجھ لیتے ہیں اس میں کچھ سوالات ہیں ان تعلقوں کے نام بتائیے جن کے آبادی کا گنجانپن تین سو ایک سے چار سو ہیں فی مربع کلومیٹر تعلقہ امرواتی کے آبادی کا گنجانپن کتنا ہے اور ان تعلقوں کے نام بتائیے جن کے آبادی کا گنجانپن تین سو فی مربع کلومیٹر ہے اب یہ جو سائدہ نقشے ہے نیچے یہاں پر بتایا گیا ہے آبادی کا گنجانپن یہاں پر دکھایا گیا ہے سب سے آبادی کا گنجانپن کم کہاں پر ہے چکل دھرا میں سب سے زیادہ آبادی کا گنجانپن یعنی امرواتی تعلقہ کا کتنا ہے چار سو چار سو افرات فی مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور دھامانگاؤ ریلوے چاندو ریلوے تیوسہ نانگاؤ کھنڈیش بھات کلی میں بھی آبادی کا گنجانپن کم ہے اچل پور میں بھی آبادی کا گنجانپن زیادہ ہے چلیے اب دیکھتے ہیں مساوی خدر کے نقشے گزیسے جماعتوں میں آپ نے خنطوری خطوط اور یکسہ دوا کے خطوط کے نقشوں کا مطالعہ کیا ہے ان نقشوں میں مساوی خدر ظاہر کرنے والے خطوط کے ذریعے تقسیم دکھائے گئی تھی جب کسی متغیر آمل کی تقسیم مسلسل ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرنے کے لیے مساوی خدر کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے مثلاً مساوی خدر کے لیے بلندی درجہ حرارت بارش وغیرہ یہ کون سے نقشے ہیں مساوی خدر کیا بھی یہ دیکھیں یہاں پر آگیا ہے مساوی خدر کا نقشہ یہ امرواتی زلے کا ہی ہے سالانہ بارش کا اوسط دکھا رہا ہے سب سے اوپر تیرہ سو میلی میٹر جو بارش ہے یہ چکل دھرہ تعلق ہے وغیرہ میں آتی ہے اس سے اس کے علاوہ وہ نیچے کم ہوتی جاتی ہیں بارہ سو گیارہ سو ایک ہزار نو سو آٹھ سو یہ اوسط بارش ہے جو چکل دھرہ سے لے کر امرواتی کے جنوبی حصو تک کے آتی ہیں چلی اب دیکھتے ہیں یہ بھی یکسہ خدر والا ان نقشوں کے لیے ان نقشوں کے لیے علاقے کے چند مقامات کی بلندی درجہ حرارت بارش کی پائمائش وغیرہ کی صحیح شماریت معلومات جمع کی جاتی ہے یعنی یہ کونسی چیزیں گن رہے ہیں یکسہ خدر والے نقشوں میں اس میں گن رہے ہیں مقامات کی بلندی درجہ حرارت بارش کی پائمائش وغیرہ خریب خریب واقع دو مقامات کی بلندی ہے بارشی پہمائے اس کا فرق یہ اکسار افطار سے ہوتا ہے یہاں علاقہ کی زہلی ایسوں کا خیال نہیں کیا جاتا یہ ان مخامات کی شماریتی معلومات ہوتی ہے اس قسم کی شماریتی معلومات کو نخاتی حوالوں کی معلومات کہتے ہیں نقشوں میں ان جگہوں پر عوامل کی خدر لکھی جاتی ہے جتنی زیادہ جگہوں کی خدر معلوم ہوگی نقشی میں نقشی کے اتنی صاف اور واضح تصویر تاریخ سے بنائی آ سکتی ہے اس معلومات کے ذریعے درجہ زیل مراحل استعمال کرتے ہوئے یقصہ مسائی خدرولہ نقشہ بنایا جاتا ہے آپ دیکھیں گے نقشہ کیسا بنایا جائے گا سب سے پہلے یقصہ خدرولہ نقشہ بناتے وقت کسی عامل کی سب سے کم اور سب سے زیادہ خدر کو ملہوز رکھ کر جماعتی وقفہ مخرر کیا جاتا ہے جو خطوط کے معابین فاصلہ طے کرتے ہیں دوسرا مخررہ جماعتی وقفے کے لئے خطوط کھیچے جاتے ہیں اس کے لئے یقصہ خدرولہ مقامات کو خطوط سے جوڑا جاتا ہے اب اس طرح بنایا ہے نقشہ کے بنیاد پر درجہ زیل نتائج اغز کی جاتے ہیں کون سے نتائج ہے یقصہ خدرولہ خطوط قریب قریب ہو تو عامل کی تبدیلی تیز ہوگی اور اگر یہ ایک دوسرے سے دور ہو تو تبدیلی دھیمی ہوگی اس نقشہ کے ذریعے عامل کی تقسیم میں خدر جھکا و ظاہر ہوتا ہے اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تکیلے خدا حافظ